مہینہ کیسا رہے گا؟ خوش قسمتی ملے گی آپ کے اندر انرجی بڑھے گی کام کرنے کی صلاحیتیں بہتر ہوں گی انٹرٹینمنٹ کی طرف آپ کا دھیان بڑھے گا نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی بڑی دلچسپ ملاقاتیں ہوں گی آپ کا اپنے کلیگز کے ساتھ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ تعلق اچھا بنے گا محبت کے رشتوں میں خوبصورتی بڑھے گی تعلق مضبوط ہوں گے رشتے مضبوط ہوں گے دس مئی کو مرکری کی ریٹو گریشن ہے اور مرکری آپ کا رولنگ پلینٹ بھی ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی بات چیت میں محتاط رہنا ہے سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے لوگ آپ کو مس انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے جو بات کرنی ہے کلیر کرنی ہے ساف ساف لفظوں میں بولنا ہے کیونکہ یہاں لوگ آپ کو غلط بھی سمجھ سکتے ہیں حالانکہ آپ کے ارادے غلط نہیں ہوں گے لیکن آپ کو غلط سمجھا جا سکتا ہے تو آپ نے اپنی بات چیت میں بڑا کلیر رہنا ہے اور 21 مئی کو سن بھی جمنائی میں آ جائے گا تو اب آپ کے تعلقات مزید اچھے ہوں گے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے پہلے سے اچھے تعلقات بنیں گے اور مرکری بھی اب ریٹو گریٹ ہے تو اس وجہ سے آپ کی توجہ اپنے اوپر رہے گی آپ اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے آپ جوب تبدیل کرنے کا سوچ سکتے ہیں اور اگر آپ جوب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو 21, 22 اور 23 مئی تو یہ تین دن اس کام کے لیے بڑے اچھے دن ہیں جوب کی جگہ پر کام کی جگہ پر آپ کی پوزیشن مضبوط ہوگی تو اب آپ لوگوں کو اپنے مالی معاملات پر توجہ دینی چاہیے اب آپ لوگ ایک ساتھ کئی کام کر سکتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ کر سکیں گے تو آپ لوگ اچھا پیسہ بھی کمائیں گے تو اب آپ لوگوں کو اپنا ایک بجٹ بلان لینا چاہیے اور اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے اخراجات کریں اور جو پیسے بچ جائیں تو اس کو سیو کریں آنے والے دنوں میں آپ ان پیسوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور مہینے کے آخر میں آپ کا رجحان انٹرٹینمنٹ کی طرف بڑھے گا آپ کچھ تفریح مشاغل کی طرف جائیں گے دوستوں سے میل ملاقاتیں ہوں گی مئی کے مہینے میں آپ لوگ بہت رومینٹک بھی رہیں گے اور گیارہ مئی کے بعد آپ کی لف لائف میں ایک نئی زندگی آ جائے گی ایک نئی روح آ جائے گی نئی طاقت آ جائے گی تو اس وقت آپ کا اپنے پیاروں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا محبت بڑھے گی تو محبت کے معاملات کے لیے جیمنائز کے لیے مئی کا مہینہ اچھا رہے گا اگر آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ کہیں کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو بھی آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے وہ اختلاف ایک دو دن میں خود ہی مٹ جائے گا آپ کے رشتے میں بہتری آئے گی خوبصورتی آئے گی ہاں آپ لوگوں نے اپنے رشتے کے بارے میں دوسروں کی باتوں پر کان نہیں دھرنے اگر آپ کے ذہن میں اپنے محبوب کو لے کر کوئی شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں تو آپ نے خود وہ شکو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے بات کریں آپ اپنے محبوب سے بات کریں گے تو وہ شکوک و شبہات خود ہی دور ہو جائیں گے اور اگر آپ نے کسی تھرڈ پرسن کو اپنے معاملات میں انٹرفیر کرنے دیا تو آپ کے معاملات مزید خراب ہو جائیں گے صدریں گے نہیں اور جن جیمنائز کے رشتے کی بات چل رہی ہے تو ان کے لیے مئی کے پہلے پندرہ دن تو رکاوٹوں سے بھرپور رہ سکتے ہیں لیکن اگلے پندرہ دن تو بڑے اچھے رہیں گے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی آپ کے رشتے میں آسانیاں پیدا ہوں گی تو اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں چھپ چھپ کے محبت کرتے ہیں تو مئی کے سیکنڈ ہاف میں آپ اسے پرپوز کر سکتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں مئی کے سیکنڈ ہاف میں آپ کے مخالفین بھی آپ کے حق میں بات کرنی شروع کر دیں گے اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہت اچھی رہے گی آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے نبھا سکیں گے اپنے گھر کے کچھ ضروری کام نمٹا سکیں گے آپ کی توجہ اپنے بچوں کی طرف رہے گی میاں بیوی کا تعلق مضبوط ہوگا آپ کی فیملی لائف بڑی اچھی رہے گی خوشگوار رہے گی اگر میاں بیوی میں پہلے کچھ جھگڑے چل رہے تھے کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی تو اب وہ غلط فہمیاں دور ہوں گی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اب آپ کو غلط فہمیاں دور کرنے کا موقع بھی ملے گا اگر آپ کی والدہ کی صحت خراب تھی تو ان کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی آپ کو اپنے گھر کی طرف سے اپنے بڑے بزرگوں کی طرف سے پوری سپورٹ ملے گی مہینے کے سیکنڈ ہاف میں آپ کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے آپ کے اپنے بوسز کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا گھر پر آپ روحانی محفل بھی رکھ سکتے ہیں تو جہاں مہینے کے پہلے پندرہ دنوں میں آپ کی فیملی لائف آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے مئی کے سیکنڈ ہاف میں کچھ تناؤ کا ماحول بن سکتا ہے تو آپ لوگوں نے مہینے کے سیکنڈ ہاف میں اپنے رشتوں کو بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے ویسے یہ مئی کا مہینہ بڑے فیصلوں کا مہینہ ہے بڑے فیصلے کرنے کا مہینہ ہے اپنی قسمت کو عزمانے کا مہینہ ہے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا مہینہ ہے تو اب آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے جو بھی اپرچونٹیز ملتی ہیں ان اپرچونٹیز کا آپ استعمال کریں اور آگے بڑھیں ترقی کریں اور وہ جیمنائز جو کسی چیک پورٹ کی تلاش میں ہیں یا اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا انتظار چھوڑ دینا چاہیے اور محنت کرنا شروع کر دیں کیونکہ اگر آپ اب محنت کرنا شروع کریں گے تو آپ کا ویسے ہی چیک پورٹ لگ جائے گا جن لوگوں کی ترقی ڈیو ہے ان کے لیے مہینے کا آغاز بہت اچھا رہے گا آپ کی ترقی ہو سکتی ہے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا آپ لوگوں کو اس مہینے جوب کے لیے کوششیں تیز کر دینی چاہیے مئی کے مہینے میں آپ کو ایک اچھی جوب مل جائے گی تو بھی یہ مہینہ اچھا ہے اگر آپ کسی جگہ پر ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو بھی اس کے لیے مہینے کا فرسٹ ہاف اچھا رہے گا اب آپ لوگ کام کی جگہ پر محنت زیادہ کریں گے اپنا نام بنائیں گے آپ کی پہچان بنیں گی کچھ مخالفین بھی ہوں گے لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پنچا سکیں گے ہاں البتہ وہ آپ کو پریشان کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور جو لوگ بزنس کر رہے ہیں سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے مہینہ کا مہینہ بہت اچھا رہے گا خاص کر مہینے کے شروع کے دن کاروباری لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے آپ لوگوں کو بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں اگر آپ مہینے کے شروع میں اپنے کاروبار میں مزید پیسہ لگاتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا بڑا منافع ملے گا لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ ملیں گے اور وہ جیمنائز جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کے باعثر لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے باعثر لوگوں سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے اگر آپ سرکاری ٹھیکے دار ہیں تو بھی آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ بڑا اچھا رہے گا اور مہینے کے آغاز میں آپ نے اپنے خراجات کنٹرول میں رکھنے ہیں آپ اخراجات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں غیر ضروری اخراجات کر سکتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی انکم اچھی رہے گی پیسہ آپ زیادہ کما سکیں گے کاروباری لوگ بھی زیادہ پیسہ کمائیں گے ہاں اگر آپ نے کرز لینے کا سوچ رکھا ہے تو آپ کرز نہ لینا اگر آپ کرز لیں گے تو آپ پھنس سکتے ہیں ہاں مہینے میں آپ کو اپنی آبائی جائدات سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کوئی ڈوبا ہوا فسا ہوا پیسہ بھی آپ کو مل سکتا ہے اور اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی زمین پلوٹ وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں لیکن آپ نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے ویسے مئی کے مہینے میں آپ لوگ بہت سوشل رہیں گے دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور جو اس مہینے کے جو اچھے نمبرز ڈیٹس ہوں گی وہ ہوں گی ایک دو تین پانچ چھے سترہ اور اٹھارہ صحت آپ کی معمول کے مطابق رہے گی کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی یہ مہینہ آپ لوگوں کے لئے بڑا اچھا مہینہ ہے آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ٹیک کیئر شکریہ ٹیک کی کی ٹیک کی